تو گائیز یار آج آج میں بھائی لوگ آپ لوگوں کو جو چیز دکھانے والا ہوں نا بھائی کوتہی خطرناک اور بہت ہی زیادہ مجھے آنے والا ہے مطلب بھائی سیڈی میں نا اتنی ساری چیزیں چھوپی ہوئی ہیں نا میں کیا بتاؤں اور اس کے اگر لنک سے یہ نا گائیز تو تم لوگ کومنٹ کر دینا یار باقی میں نہیں ڈالنے والا لنک کو وغیرہ تو چلو جلد سے بھائی ڈرون موڈ آن کرتا ہوں اور اس کے بعد دکھاتا ہوں تم لوگوں کو اس میں بھائی کتنی ساری چیزیں ڈال رکھی ہے اور بھائی اتنا ہی نہیں تم ابھی دیکھو گے نا کہیں کہیں پہ تو کام چل رہا ہے ابھی اور بھی سیٹی بن رہی ہے کب تک بنیں گی بھائی میرے کو نہیں پتا دیکھ رہو بھائی پرینکلین کا گھر کیا ہی امیزنگ لگ رہا ہے باقی ایدھر کا بھی ایریہ بہت زیادہ خطرناک لگ رہا ہے اور یہاں پر بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں مطلب دیکھ رہے ہو تم یہ تو کچھ خاص پرانا ہی ہے گائی لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو نئی نئی چیزیں تو دکھاؤں گا نا بھائی وہ دیکھنے کے بعد آپ بھی بولو گے مطلب یار ایدھر تو ساری چیزیں پرانی ہی ہیں باقی میں پھر سے ایک بار دکھا دیتا ہوں تم لوگوں کو یا دیکھو بھائی یہاں پر یہ تھانے مانے والا سسٹم ہے اور یہاں پر پولی وغیرہ اس لیے نہیں دکھ رہے ہیں کیونکہ میں اپنے بہت ڈرون موڈ میں ہوں اس لیے وہ لوگ گائب ہو چکے ہیں مطلب یوں گائب ہو چکے ہیں کیونکہ میرا پہ کارکٹر گائب ہو جاتا ہے تو ان کا بھی گائب ہو جاتا ہے اس کو فکس کرنا چاہیے بڑک یہ دیکھو یہاں پر یاتریوں کو بیٹھنے کے لیے کچھ سسٹم لگے ہوئے ہیں جہاں پر یا پی سی وغیرہ ڈھلتے رہتے ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے باٹ یہ لوگ ڈھلتے رہتے ہیں میرے کو نہیں پتا گا تو میں بتا رہا ہوں یہی چیز باقی ابھی تو بہت ساری چیزیں دکھانی باقی ہیں اور دیکھ رہے ہو بھائی مطلب یہ دیکھو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں اور ابھی اتنا ہی نہیں بھائی ابھی نئی نئی سیٹی ایدھر پہ چل کر کے میں تمہیں دیکھاتا ہوں ریلوے کے سائیڈ میں ایک یہاں پر گھر رہے بھائی جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے یہ گھر جو ہے اور اس گھر میں تمہیں بہت ساری سسٹم اور بہت ساری شبیدائیں مل جائیں گی جو مطلب تم چاہو بھائی دیکھ رہے ہو تم یہاں پر بھی ایک سویمنگ پول بنا ہوا ہے اور بہت بڑا گھر ہے بھائی اس کا پیچھے سے بھی لوگ دیکھو گے نا تو تم بولو گے بھائی کیا گھر ہے مطلب پیچھے سے بھی سیم سامنے سے بھی سیم تو ابھی میں لے کر کے چل رہا ہوں تم کو پیٹرول پمپ کے پاس پیٹرول پمپ کا کسٹمائیزیشن دیکھ رہے ہو تم کیا خطرناک پیٹرول پمپ کا بھی کسٹمائیزیشن ہو چکا ہے اور اتنا ہی نہیں ابھی بہت ساری چیزیں ہونی باقی ہیں اور ہوں گی بھی دیری دیری جس پہ کام بھی چل رہا ہے بھائی آئی نو اس نے مطلب اس کو کون بنایا تھا میں تو نہیں بنایا ہوں میرے کو لنک مل گئی تھی کہیں سے تو میں نے پیسٹ کر لیا باقی تم اگر بتاؤ گے تو میں اس کا لنک کوچ کر کے دوں گا بھائی تمہیں یا تو میں اسی سے اپنے فون سے ہی لنک نکال کر کے دوں گا یہ دیکھو ریلوے اسٹیشن اور ادھر بھی دیکھ رہو بھائی یہ گھر ہے اور یہاں پر واقعی ساری چیزیں بنا دی گئے ہی ہیں مطلب بھی بنانے کا کام چل رہا ہے اور بنیں گی بھی بہت ساری چیزیں اور ادھر دیکھ رہو یہ سارا سمودر میں یہ والا سسٹم لگ چکا ہے پتہ نہیں کیا ہے میرے کو نہیں پتا گھر وغیرہ بھی ہے اور یہ دیکھو بھائی یہاں پر یہ کیا بنا ہوئے ہیں میرے کو نو آئیڈیا کچھ تو ہے بھائی یہ اس کا کنٹرول ہوگا جو ندی وغیرہ ہے کچھ میرے کو نہیں پتا باٹ اس کا کنٹرول ہوگا اور ابھی تو بھائی بہت ساری چیزیں باقی ہیں مطلب بہت ساری چیزیں ابھی ادھر کے سارے میں تو میں گیا ہی نہیں جیتھر پہ کیمتی کیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں بھائی یہ دیکھو اپنا یہ رہا ورڈ اور یہ دیکھو ایسے کیا لکھا ہے بھائی یہ کیا ہے ر جی ایس کیا لکھا تھا بھائی ر سیکھ سیاہ ر جی ایس کچھ سمجھ نہیں آ رہا گا یہ بندہ بنایا ہوگا واقعی یہ ہے اپنی ایک اور پیٹرول پمپ جو کی ہلک سے لاکر کر کے رکھ دیا ہے یہاں پہ اور جو کی کافی اچھا بھی لگ رہی ہے اور بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں ابھی تو میں ادھر سائیڈ میں ہوں ابھی لیپ سائیڈ میں جانا جروری ہے بھائی ایک سکرین سوڈ تو بنتا ہے تھمب نیل بنانے کے لیے تو چلو ابھی اور دیکھتے ہیں میں پوری سیٹی تو نہیں ایکسپلور گر ابھی میرے کو ادھر سائیڈ چلنا ہے مطلب پرینکلین کے گھر کے میں ادھر آیا تھا وہ یہ دیکھو گا میں جو گھر کی بات کر رہا تھا پیچھے سے دیکھو گے تو یہ دیکھو پیچھے سے اور بھی زیادہ خطرناک ہے تو یہ ایک سکرین سوڈ کا بھی بنتا ہے باقی ابھی تو بہت ساری چیزیں دکھانی باقی ہیں ابھی میں چل رہا ہوں پرینکلین کے گھر کے ادھر سائیڈ میں مطلب ابھی تو اس سائیڈ میں میں نے دکھایا تو لوگ کو بہت ساری چیزیں اور ابھی ادھر سائیڈ میں ابھی میں تمہیں لے کر کے چل رہا ہوں بھائی گاڑی سے اور گاڑی سے لے کر کے میں ہی تہر اب اس بار میں لیفٹ سائیڈ میں نہیں جانے والا ہوں رائٹ سائیڈ میں جانے والا ہوں کیونکہ وہاں پہ رائٹ سائیڈ کی تو سیٹی ہے وہ تو بھائی اور بھی زیادہ دھواکے دار ہے تو چلو بندی فکر سے اٹھتے ہیں بھائی اس کی سپیڈ میں بڑا تو بٹ راستے میں بہت ہیڈ ہے اور یہ ملی چیزے تمہیں دیکھ جائیں گی یہ دیکھیں گے یہ سپس مہنم لو پرانہ ہی ہے میں دیکھ نہیں لیا ہوگا یہ آئی دو پر کہاں یہ سائیڈ یہ تو پاکی پرانہ ہے اور ہم نے اندر کہیں جائے سب آئی اٹھتے کرتے اور اندر جا کرتے دکھانا ہوں کیونکہ میں چلنا ہوں گے روٹ سائیڈ میں دیکھنے کے لیے جو کی سیٹی میں نے بنائی ہوئی ہے سیٹی بہت زیادہ پترناک ہے اور ابھی تو میں لیپ سائیڈ دی گیا تھا ابراہ سب آئی پر لے چکے تمہیں دیکھا تمہیں بھائی گاری اس کی رفتار بھی بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے تھوڑا تھوڑا اپنا نہیں بڑھ رہی ہے بھائی اس دلوں جانتے یہ دیکھو یہ سامنے دیکھا ہے یہ کیا ہے بھائی گاری اس کے سائیڈ جیزے ہم لوگ ٹرول نہیں کر سکتے یہ بھی دیکھو درون موڈ تو بہت اہلی ملک گئی ہو گیا تو مرے کو جلدی سے اترنا ہوگا اور اتر کر کے درون موڈ کا لیان کروں گا بھائی میں اور بینا درون موڈ کیا تمہیں اس چیز کو اچھا سی دیکھ نہیں سکتے نا تو چلو درون موڈ آن ہو گیا بٹ آئی دیکھو اٹک گیا کریکٹر یہ بھی ایک پروبلم ہے گائز اب میرے کو تھوڑا دور چلنا پڑے گا جار تھوڑا دور چلتا ہوں اس کے بعد میں اب یہاں سے آن کروں گا درون سور تو میں دیکھ سکتا ہوں ساری چیزوں کو چلو لکھ دیا ڈیویاں ہنگی ڈرون موڈ اور ہو گیا اور یہ دیکھو یہ تو بھائی کچھ نہیں ہے کیا یہ کیا دیکھ رہا ہے آپر تین چار پیڑ لگے ہوئی ہیں باؤنڈری بنی ہوئی ہے باقی کچھ نہیں دیکھا یہ کیا گاڑی وغیرہ پارک کرنے کی خیر چھوڑو گا یہ دیکھو یہ والا گھر آئی نو تم لوگوں نے تو یہ والا بھی گھر دیکھے لیا ہوگا میرے کو جہاں تک پتہ ہے باقی اس کے بعد میں جو چیز دکھانے والا ہونا بھائی وہ تو تم لوگ میں سے کوئی نہیں دیکھا ہوگا تو بھائی چلو چلتے ہیں ادھر یہ دیکھو یہاں پر بہت ساری جیرے بنی ہوئی ہیں ابھی میں تم کو لے چل کر دیکھاتا ہوں بھائی ابھی تھوڑا دور چلنا پڑے گا یہ دیکھو اچھے ان کی دیوال بن چکی ہے انڈیا سے سیدھا چاہینہ جانے کے لیے راستہ بن چکا ہے آئی نو ہاں یہ ہی ہوگا کچھ گائی جو تو میں نے مجھے میں بول دیا باقی یہ دیکھو اپنا یہ اور بہت بڑا ہاؤس جو یہ کون بنایا ہے آئی نو بھائی اس کو بنانے کے لیے نا دو تین لوگ مل کر کے مطلب دو تین لوگوں کی وہ پیسٹ کری گئی ہے یہ ایک ہی میں لنک بولتے ہیں اس کو لنک ہی پیسٹ کری گئی ہے تب جا کر کے یہ سارے سسٹم بن پایا ہے اور یہ دیکھو اپنا کانٹریکشن ایریا یہاں پر کام بھی چل رہا ہے مطلب واو یار کیا بنایا ہے بھائی یہاں پر کام چل رہا ہے بھائی مسٹری بغیرن نہیں دیکھ رہے بھائی یہاں پر ایک آد بار میرے کو بھائی گاڑی سے آنا پڑے گا کیا پتہ میں ڈرون موڈ آن کر رہا ہوں اس لیے مسٹری بھی نہیں دیکھ رہے جب پولیس ٹیشن سے پولیس گائی ہو سکتے ہیں تو بھائی مسٹری اور کام کرنے والے مزدور کے انہیں گائی ہو سکتے ہیں یہ دیکھو یہاں پر اتنا سیلمنٹ بالو کیا بولتے ہیں بھائی مسٹری بڑی ہوئی ہیں اور ابھی کام چل رہا ہے تو بھائی کام تو ہو بھی جائے گا یہ بھی کافی اچھا لگ رہا ہے تو اس کا بھی ایک سکرین سوٹ تو بنتا ہے گائیس بٹ چلو مار لیا ایک سکرین سوٹ اور یہ دیکھو بھائی بہت خطرناک ہے بھائی سٹی میں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی تم سکرین کو اور یہ دیکھو اوپر سے کتنا خطرناک لگ رہا ہے یہ پروکان ٹریک تنے ایریا کیا بولتے ہیں اس کو یہ ہی ہے اور یہ گھر بھائی دیکھو ایدھر سے کہاں آ گیا ایدھر کیا لکھا ہے بھائی ٹکلو آئی ٹکلو آئی ٹکلو آئی ٹکلو آئی ٹکلو بنا دیا ہے اس کو بھائیس بھائی نام میں لکھا ہے آئے ہوئی اس نے اچھا شنام لکھا تھا تو اس کا نام پڑھ لیا مائنے باقی اور بھی بہت سارے سیٹیز ہیں مجھے لگتا ہے بھائی دو تین بندے نے مل کر کے بنایا ہوگا تب ہی ایسی سیڈی بن پائے گی بھائی یہ دیکھو اور یہ دیکھو بھائی کیا خطرناک ویلڈنگ کیا یہ ہے بھائی سامسط بھائی کیا مجھے لگتا ہے اور میں نے تین چار یوٹوپرز کی جو لنک ہے بھائی ایک ہی میں پیسٹ کر کے مسترن کر کے بھلانڈ امکان کر کے کیا تھا اس میں تو ساید یہ والا سسٹم بن کر کے آگیا ہے اور یہ ہی تو یہ تو وہی تھی گائز چائنہ والی سسٹم دی بات ہو تو چلو آج کے لیے بسٹنا ہی ملتے ہیں کے لیے وڈیو میں تک کے لیے بائی